اسلام علیکم جی کیسے ہیں تمام دوست امید ہے کہ تمام خریر سے ہمجھے ٹھیک ہوں گے اور آپ سو بارد بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک نیاز خوبصورت برڈ اور ڈیمانڈنگ برڈ لوٹینو فشری کی کراس ویڈنگ پر بات کرنے ہیں لوٹینو فشری اصل میں ایک گرین برڈ ہے اور اپنے ریڈ وڈ اچھی اور بہترین فشری ماسکنگ اور پیلے کلر کی وجہ سے یہ انتہائی خوبصورت دیکھتا ہے یہ ویڈیو ان تمام نیو فنسیرز کے لیے بہت فائدہ ماں دونے والی گئے جو کہ برڈ کی شوق میں ابھی نئے ہیں یا انہوں نے ابھی اس سال کی پیرنگ کرنی ہے ویڈیو کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ایسے تمام دوست چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں دوستو بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیا کریں اور نوٹسکیشن کو آل پر کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں دوستو ویڈیو کو آپ جب سکپ کرتے ہیں تو آپ کو جو پوائنٹ آپ نے سن لیا اس کی تو سمجھ آگی لیکن اس کے ساتھ آگے جو تانہ بندہ ہوتا ہے اس کو آپ جب تک نہیں سنیں گے آپ کو مکمل چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پوری بات کو سنیں اور سمجھیں جیازہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے تو دوستو ٹائم کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے جو دوست بلیک آئیز کو شکین ہیں یا کم بجٹ کے ساتھ اس کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں پہلی پیرنگ لوٹینو فشری بلیک آئیز الوائنو بلیک آئیز بہت خوبصورت پیرنگ ہے اس کے ریزیلٹ میں آپ کو جتنے چکس ملیں گے تمام لوٹینو فشری ہوں گے کیونکہ گرین جو ہے وہ ایک ڈامینٹ کلر ہے اور یہ جو لوٹینو ہے یہ بھی ایک گرین برڈ ہی گنا جاتا ہے لیکن جو چکس آپ کو اصل ہوں گے وہ تمام کے تمام سپلٹ ہوں گے بلو کے کیونکہ الوائنو جو ہے وہ آپ نے بظاہر آپ کو وائٹ برڈ نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں وہ ایک بلو برڈ ہے اور نیکس جب آپ ان تمام چکس کو جو سپلٹ بلو ہیں آپس میں پیرنگ کریں گے تو آپ بہ آسانی ایک بظاہر گرین یا یلو برڈ سے آربائنو جیسا اچھا اور شفید برڈ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ٹیز کو اور آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی سبلنگز کو آپس میں پیر اپنی کرنا اس طرح کی آپ نے دو دو پیرنگز لگانی ہے یہ جو ایک پیرنگ آپ کو بتا دی یا نیکس آنے والی آگے جو دو پیرنگز ہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس طرح کی دو دو پیرنگز لگانی ہے اور ان کے جو چکس ہوں گے ان کو آپس میں جواب لگائیں گے تو آپ کوئر ریزلٹ حاصل ہوں گے سبلنگز کو کبھی بھی پیر اپنی ہنگ کرنا اب چلتے ہیں جی دوستو دوسری پیرنگ کی طرف جو دوست ریڈ آئیس کے شکین ہیں یہ سپیشری ان دوستوں کے لیے ہے کم بجٹ کے ساتھ اچھی پیرنگ ہے اور اچھے اس میں سے آپ کو جواب ریزلٹ ملنے والے ہیں اس میں ہمیں استعمال کریں گے لوٹینو فچری ریڈ آئی انٹو الوائنو بلیک آئیس یہ بھی ایک خوبصورت پیرنگ ہے اب اس پیرنگ میں سے آپ کو لوٹینو برڈ ہی آصل ہوں گے لیکن دوستو وہ سپلٹ ہوں گے بلو کے اور ساتھ اینو کے سپلٹ اینو اس وجہ سے ہوں گے کہ ان کے پیرنٹس میں سے ہم نے ایک برڈ جو ہے وہ ریڈ آئی استعمال کیا ہے لوٹینو فچری ریڈ آئی اب اس تمام چکس کو جب آپ آپس میں پیرف کریں گے تو آپ کو حاصل ہوگا وائٹ گولڈ ایک صدہ بار برڈ ایور موسٹ ڈیماننگ برڈ البائنو ریڈ آئی جس برڈ کا ہر ایک فنسیر شکین ہوتا ہے کہ میرے شیڈ میں البائنو ریڈ آئی تو ضرور ہو اس طرح آپ بہت کم خارچ میں البائنو ریڈ آئی اپنے شیڈ میں حاصل کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں جی جو دوست رنگوں کے شکین ہیں اور خواہشمند ہیں کہ ان کو ان کی جو ایوی ہے اس میں مختلف طرح کے برڈ لوں تو یہ پیرنگ جو ہے جی سپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے اور یہ پیرنگ میری اپنی بہت پسندیدہ پیرنگ ہے اس میں آپ کے پاس جو برڈ آئیں گے ان میں سے آپ کے پاس پاسیبل بلو ٹو برڈ کے آنے کے چانس بھی ہیں اور یہ جو پیرنگ ہے بھی اس میں ہم استعمال کریں گے لوٹینو فیشلی ریڈ آئی سپلیٹ بلو انٹو پار بلو سپلیٹی لوں نہائی شاندار پیرنگ ہے پار بلو بزاتے خود ایک خوبصورت برڈ ہے ایک ڈیمانڈنگ برڈ ہے دوستو اس پیرنگ میں سے آپ نے جب اس پیرنگ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے تو آپ نے بہت دیکھ بال کے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کے انتخاب کرنا ہے بہترین سائز اور اچھی فیشلی ماسکنگ والے برڈ کو آپ نے اس پیرنگ میں استعمال کرنا ہے اس پیرنگ سے آپ کو آٹھ سے نو قسم کے برڈ حاصل ہونے ہیں اس سے آپ کو جو برڈ حاصل ہوں گے ان میں سپلٹ اینو دیک اینو البانو فشری ریڈ آئی البانو فشری بلیک آئی سپلٹ اینو لوٹینو فشری ریڈ آئی سپلٹ بلو پاسیبل سپلٹ بلو ٹو لوٹینو فشری بلیک آئی سپلٹ اینو سپلٹ بلو پاسیبل سپلٹ بلو ٹو پار بلو سپلٹ اینو بلو فشری سپلٹ اینو اور گرین فشر سپلٹ بلو سپلٹ اینو اب اس پیرنگ کے ریزرٹ میں جو لوٹینو فشری ریڈ آئیز اور لوٹینو فشری بلیک آئیز آپ کے پاس آئی ہیں یہ دونوں برڈ سپریٹ بلو ہیں اور دونوں ہی برڈ پاسیبل بلو ٹو ہیں ان برڈ کو آپ نے سیل نہیں کرنا نیکس سال آپ نے ان سے تیسٹ بریٹ لینی ہے کسی بھی بلو برڈ کے ساتھ لگا کر اگر تو تمام چکس پار بلو آئے تو وہ برڈ بلو ٹو کنفرم ہو جائے گا اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی قسمت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ دونوں برڈ بھی بلو ٹو ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک برڈ بھی بلو ٹو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اس پیرنگ سے ہمیں جو برڈ آصل ہو رہے ہیں وہ خوبصورت اور مارکیٹ کے دیمانک برڈ آصل ہوتے ہیں اور اس میں ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی برڈ آپ کو میں نے گنوائے ہیں اس کے ریزلٹ میں آصل ہونے والے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے کلاچ میں مل جائیں یا دوسرے کلاچ میں مل جائیں یا ہو سکتا ہے پہلے دوسرے کلاچ دونوں میں ملا کر یہ اس طرح کے برڈ آپ سے پاس آ جائیں لیکن اس پیرنگ سے اس طرح کے برڈ آپ کو ریزلٹ میں حاصل ہوں گے لیکن آپ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے جب ان کے پیرنٹس کا انتخاب کریں گے لوٹینو فچری ریڈ آئیز سپلٹ بلو اور پارد بلو سپلٹینو کا تو آپ انشاءاللہ اچھا ریزلٹ حاصل کریں گے اور بہترین ماسکنگ والے اور بہترین کوالٹی والے جو ہے وہ بلڈ آپ کو اس پیرنگ سے ملیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی تین طرح کی لوٹینو فچری کے ساتھ جو ہے وہ پیرنگز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ مجھے اور آپ کو اور ہمارے برز کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ پاک اپنے حفظ و بان میں رکھے اپنا اور اپنے باردین کا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ